جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیما اور دوستو بہت مشکل وقت ہے پاکستان میں بہت ساری چیزوں کے لیے بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ انیلیسس کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے بکوز اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ آپ کس طرح کس طرح چیزوں کو ہینڈل کریں گے کون کون سی چیز کس طرح بات کریں گے اب ایک بیان آیا تھا آج سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور وہ بیان ہی آیا تھا کہ جناب امریکہ نے کسی قسم کا خط یا امریکی کسی ایجنسی نے کسی قسم کا خط جو ہے وہ نہیں لکھا پاکستان کو اچھا یہ ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اور ان کا کسی قسم کی جو ووڈ اپ نو کونفیڈنس ہے اس کے اوپر انوالمنٹ نہیں ہے اور یہ میں تھنک سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن نے کہا یہ انہوں نے کہا لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب بہت بڑے فائدے لینے والے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے اس وقت ایک جنرلسٹ ہے نسیم زہرہ صاحبہ فورن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی ایشیوز پر کور کرتی ہیں انہوں نے ایک بک بھی کارگل کے اوپر لکھی انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ جو یو ایس سینڈر سیکٹری آف سٹیٹ ہے انہوں نے اوٹ گوئنگ پاکستانی ایمبیسیڈر ایڈ واشنگٹن ڈی سی ڈاکٹر اصد کو ایک مارچر ڈلیور کیا پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر ڈلیور کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے جب تک وزیراعظم رہتے ہیں ریلیشنز ایمپروو نہیں ہو سکتے اور اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پاکستان کو معاف نہیں کیا جائے گا اب اس کی غلطیوں کی وجہ سے اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا اوٹریجیس اوفیشل کمیونکیشن ہے ٹھیک ہے جناب یہ اس بات کے اوپر یہ وہ خط ہے جس کو عمران خان صاحب جو ہے وہ لہرہ رہے تھے یہ وہ خط ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب بات کر رہے تھے جی کہ خط آیا اب یہ چیز ذرا تھوڑی سی سمجھنے کے تعلق رکھتیا بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں میں آپ کو باہ بتاؤں میں تو کل سارا دن ٹیلویزن پر تھا اور اس طرح ویڈیو میں نہیں بنا سکا اپنے لیے اب دیکھیں کہ پی ٹی اے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں پی ٹی اے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں پارٹی کے لوگ عمران خان صاحب کی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کی جان کو خطر ہے ان کی جان کو اسی طرح خطر ہے جس طرح بھٹو صاحب کی جان کو خطر ہے موونگ فورڑ عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جلاس کل بلا لیا اب ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن بھی آیا ہوئے اور عمران خان نے کل وہ جو تھریٹ لیٹر ہے اس کے جو جسے کہتے ہیں نا جسٹ آف دا تیسز جسٹ آف دا لیٹر جو ہے وہ آریڈی عمران خان نے جو ہے وہ صحافیوں کے آگے رکھا اور وہ جسٹ آف دا جو کہنا میں اس کا لیٹر ہے اس کے اوپر ذاری بات ہے بات بھی ہوگی اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اچھا اب اس سے پہلے دیکھیں اس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی جناب کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے یہ لیٹر سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کو بھی دکھایا گیا ہے اور سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ اس کو جو ہے وہ دیئر تینکنگ گوش اٹلائیٹڈ کو میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے میں کیونکہ جیسے ہم سوچتے ہیں تو ذاری بات بہت ساری چیزیں سکپ کر جاتی ہیں اور میں کل سے سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میں بھی دیکھا نہیں ہوں اور میں نے ایک چیز نوٹ کی اور اس کو اپوزیشن کے لوگوں نے بھی نوٹ کیا اب بدن آم فورسز ہماری جو آم فورسز ہیں ان کے اندر جو ریٹائر لوگ ہیں ان کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ بڑا وکل ہو کے عمران خان کی سپورٹ کر رہا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان مسلم نواز کے جو جنرل سیکٹری ہیں حسین اقبال صاحب وہ بھی یہ کہہ رہے تھے اور ایسے لگتا ہے جنرل پبلک کو ایسے لگتا ہے کہ جب ریٹائر افواج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیٹ مینز کہ دیئر ٹاکنگ ایپسلوٹلی رائٹ بکوز ان کو انسائٹ بریفنگ ہوتی ہے ان کو ماضی کا فتح ہوتا ہے سو ان سو شاید اس طرح کی چیز ہے لیکن ذاری بار ضروری بات نہیں ہے کہ ان کو پتا بھی ہو ان کے اپنا ایک سوچ سمجھ ہے لیکن عمران خان صاحب کو پسند کیا جاتا ہے ریٹائر افواج میں دا ریزن بیہائنڈ این جو ریٹائر ایک سروسمنٹ سوسائٹی اور انہیں اپنا جو ہے وہ بٹائیمنٹ اگین نارمولی وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے لیکن انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں ہے میں نے انہوں کا ٹویٹر ہینڈل پر دیکھا تو انہوں نے آپ دیکھیں نا کہ ویڈی دیا آم ریٹائر ایڈ آم فورس جو نا وہ ایک پرو آرمی پرو عمران اینڈ پرو آ آرمی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہے کیوں عمران خان کی مدد نہیں کر رہی ہے ریٹائر فوجی جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ یہ عمران خان کی کیوں مدد نہیں کی جاری ہے عمران خان کہہ رہے ہیں میرے خلاف ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہو رہی ہے اور وہ جو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے وہ ظاہری بات ہے ایک بڑی نویت کیا ہے اب میں نے جو سوال دیکھا جو لوگوں کو دیکھا بات کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ اپرچونسٹ آفیشلز اور نیشنلسٹ آفیشلز میں فرق ہونا چاہیے اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اب پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ میں نے کبھی ہم نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ جو ریٹائر فوجی اف سرانہ وہ اتنا کھل دل کے ویڈیو پیغامات ریکارڈ کر آ رہے ہیں حالانکہ that is their right they are entitled to do this آج کی ویڈیو تھوڑی اور نویت کی ہے تھوڑی لیبوریٹیو سی ہے کیونکہ ذریباتہ میں کل اس میں نہیں کہا سکا اور وہ کہہ رہے جی اسٹیبلشمنٹ کو ایکٹ کرنا چاہیے اگر یہ فورن کانسپریسی مران خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو ٹویٹ میں نے نسیم زہرہ صاحب کی آپ کے سامنے شیئر کی ہے that means a lot اب اس میں کس حد تک سچائی ہے کیا ہے اور یہ جو لیٹر یا یہ جو ڈمارچے جو شیئر کرتے ہیں وہ اس کا vote of no confidence سے کیا تعلق ہے کہ نہیں یہ بھی ایک کوئیسن ہے ایک ہے کہ فارکزامپل اب دیکھیں عمران خان صاحب یہ تو نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں باہر سے باتیں آئیں گی وہ بلگو ٹھیک ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب پچھلے کئی عرصے سے انٹی امریکنزم تو پاکستان میں فیل آ رہے تھے تو ان امریکہ کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کو کوئی statement دے 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 that is obviously جا اگر آپ امریکنز سے پوچھیں گے امریکہ ایک sovereign ملک ہے ان کی highest level سے کسی قسم کے کوئی statement نہیں ابھی تھک آئی secretary of state کی statement نہیں آئے secretary of defense کی statement نہیں آئے کسی ان کے general کی statement نہیں آئی ان کے کسی president کی statement نہیں آئی vice president کی statement نہیں آئی پاکستان کے بارے میں جب یہ جو بات ہے اس دوران عمران خان جو ہے he kept waiting for a phone call اور عمران خان صاحب غصے ہو گئے ایگو کا مسئلہ بنا لی ہے اب کیا چیز ہے اب وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اینہ نے ساڑناس زیادتی کی تھی اب public عمران خان نے ساری امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہ جو foreign policy discourse public میں لے گئے وہ جیسے کہتے ہیں چوک چراہے میں لے آئے اور وہاں پہ بات شروع ہونی ہوگی absolutely not absolutely not کی بات شروع ہوگی اب عمران خان صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے ہم ان کے پٹھو تو نہیں ہیں ہم فلان تو نہیں ہیں ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں ہمیں جو مرضی کہہ رہے گا لیٹر آتے ہیں ہمیں اور کئی لوگوں نے تو تقریر میں جناب عمران خان سے آج کل پاکستان میں ایک بہت بڑا طفان آیا وہ ٹک ٹاک کا اصل پہ پاکستان کی جو social ڈی جنریشن کی یہ تباہیز جو ہے وہ ٹک ٹاک بھی ہے اس کو میں نے کیا بات کرنی ہے لیکن what i see and what i find کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے یہ بڑے مسائل ہیں اس کے بھی کہہ رہے نہیں ہو اس میں ایک ویڈیو میں دکھا رہے ہیں امران خان صاحب وہ بات کرتے ہوئے رو پڑے کے اور کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم کب تک دنیا کی دمکیوں سے رہیں گے بھئی آپ پوری دنیا کو دمکیاں دے رہے ہیں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکنز کو بتا دیا میں نے ان کو یہ کہہ دیا میں یہ کہتا ہوں اور وہ اگر ایک ملک ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہے یہ ایک پوائنٹ آز گورنمنٹ سے وہ کہتے ہیں ہم نے لیٹر نہیں اور مزید کی بات ہے کلیریفیکسن بھی آئی ہے یہ ایک جنرلیسٹ نے یہ کوٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر اصد بہت ہے مزید کی بات ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو پاکسن کے امباسیڈر آموشنگٹن سے ایک تقریب میں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھوڑے دن پہلے لیکن وہ ایک اوپیشل سی تقریب تھی تو وہاں پہ میری کوئی ان سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی لیکن he was very happy he was smiling face لیکن مجھے یہ تھوڑا سا understanding تھی کہ معاملات خراب ہوئے ہیں i got a pulse وہ جی سے کہتے ہیں نا while rubbing shoulders in the hall مجھے تھوڑا سمجھ لگی کہ معاملات تھوڑی کھینچہ تانی ہے کہ چاہو ہے اس وقت اور میں نے اسے observe بھی کیا میں نے اس کے اوپر بات بھی کی i spoke to certain people in the setup کی یہ کیا ہے تو and here anyhow it doesn't concern کہ میں نے کیا دیکھا سنا what matters is کہ ہو ہو کہہ رہا ہے اب یہ عمران خان صاحب کی جو چیز ہے یہ بڑی important ہے اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جناب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جلاس بلا رہے ہیں وزیر اعظم نے نیشنل سیکیورٹی کے جلاس بلا لیے سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوں گے سروسیز چیف ہوں گے پرائیم منسٹر ہوں گے تھوڑا سے فیڈل منسٹرز کو بلا لیا گیا ہے اور مزید کی واد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ letter opposition کے لوگوں کو دکھانے کو اس کی کوئی نہیں ہے اور and above all there is a rumor and i have heard it that عمران خان صاحب جو ہیں وہ in camera session بلا رہے ہیں جو speaker صاحب ہیں وہ in camera session کر رہے ہیں اس بات کے اوپر اور یہ سارے کا سارا onus ڈال دیں گے opposition کے اوپر کے point to see the result. آپ تو اس وقت امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو عمران خان صاحب کرنے لگے ہیں وہ کیا کرنے لگے ہیں کہ خود جتنی مرضی کسی ملک کے بارے میں بات کریں اگر اس ملک نے اپنا ایک displayer show کیا ہوگا for عمران خان کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور وہ government of Pakistan کو assessment پاکستانی ambassador نے بیج دی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ basically regime change کی بات ہے یہ ہے بات اب یہ چیز ہے وہ important ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے against no confidence motion آیا ہے کیا یہ motion ایک domestic development ہے یا کہ ہر بندہ کہے گا نہیں یار یہ امریکہ نہیں کر رہا ہے بڑا سیدھا ساڑے پاکستان میں ایک ہے نا بات جرا جی کہا لوے امریکہ تے فاہ جو جرا جی کہا لوے Europe تے فاہ جو اور West تے فاہ جو ہر چیز West ڈال دو this is the shortest possible way solution ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے اب عمران خان صاحب کی جو commitment discussion ہے وہ کیا ہے وہ سکتا ہے یا constitution level سکتا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں جیسی بھی situation ہے جو بھی اس وقت حالات ہیں عمران خان صاحب نے اس ساری situation میں ایک پورے کا پورا فائدہ اٹھایا ہوئے پورا فائدہ اٹھایا انہوں نے اور وہ سمجھیں گے دیکھیں آپ ایک ملک کے بارے میں میرا ایک view i may be wrong on this because پاکستان میں محول بہت زیادہ charged ہے بڑا charged محول ہے آپ ذرا سی کو بات کریں گے میں سوشل میڈیا پہ کوئی twitter پہ یا facebook پہ کچھ لگاتا ہوں وہ سارے بی ٹی اے کے کٹھے ہو جاتے اوے تسی ویکھی ہے اوے تسی انجو ہو گئے اوے تو انہوں پتہ کوئی نہیں اور وہ بچارے ہر بندے کا ایک اپنا IQ level ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا ایک اس کا background knowledge ہوتا ہے ہر بندے کی اتنی position نہیں ہوتی کہ وہ information کو process کر سکے کسی خبر کو analyze کر سکے کچھ discussion کر سکے تو we should let it go کوئی بات نہیں لوگوں we should we should let it go we should give people a right to criticize we should give people a right کہ وہ ہمیں ظاہری بات ہے وہ اپنا view رکھیں ان کو رکھنا چاہیے لیکن we should never be abusive ہمیں ایک دوسرے کی بات جسے نا argument سے سننی چاہیے ہو سکتا میرا argument ٹھیک ہو سکتا میرا argument ٹھیک نہ ہو لیکن argument جسے کہتے ہیں نا وہ یہ دیسمنٹ ٹوٹو نے کہا تھا do not raise your voice improve your argument سہتفریکن آرٹ بیشف تھے recently expired anyhow یہ جو question ہے کہ اب اب عمران اب کیا کرنا ہے اب انڈر سیکٹری لیول کا ایک بندہ پاکستان کے چیف اگزیکٹیف کو ایک constitutional head of government کو جو ہے وہ threat کر رہا ہے اور ایک چیز تو ہے کہ عمران خان نے پاکستان امریکہ کو جو تعلقات ہیں یہ ان کو جو ہے نا بیٹ چراہے میں لاکھڑا کر دیا اور ریجنل ممالک سارے ہمارے اوپر ہنسنے ہو گئے ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب نے اس لیٹر کے کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا ہے میں تو جا رہا ہوں میں تو ویل ہو گیا ہوں میں تو ختم ہو گیا ہوں تو میں کیا کروں میں تو ویل ہو گیا ہوں میرے پاس ایک ہی چیز ہے کہ میں اس لیٹر کو گماتا رہا ہوں اچھا آپ پاکستانی امبیسر صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے برسلز پہنچ گئے ہیں اس دن وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اگلے دن برسلز چلے جانا ہے انہوں نے برسلز سے لے جانا ہے ٹھیک ہے جناب اب انہوں نے برسلز سے لے جانا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں میں سمجھتا ہوں اور سرے چلے گئے ہیں برسلز چلے نہیں جانا پر چلے گئے ہیں لیکن وہ وہاں پہ بیٹھ کے جانا پاکستان ان سے پوچھے گی آج سکیورٹی کمیٹی کی باب میٹنگ ہے تو ہو سکتا ہے ان کو بلایا جائے آئیں بتائیں ہمیں لائف لے لیں ان کو کہ بتائیں کیا ہو رہا ہے اور دوسری ایک اور بات بہت سارے بات کی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ایکٹنگ ان وائن کو کیوں سمن نہیں کی ہے بہت سارے لوگوں کی میں اپینین آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں دوستوں کی اپینین شیئر کر رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ باتیں بڑی کچھ جینون ہیں سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پہلے کس طرح لیا عوام اس کو کس طرح لے گی آہ اور یہ جو چیز ہے آہ یہ ہر روز نہیں ڈیولپ ہو رہی ہے لیکن عمران خان ایک کام کر رہے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس اسیسمنٹ کو یہ امبیسیڈر کی اس لیٹر کو جو انہوں نے اسیسمنٹ بھیجی اس کو لنک کر رہے ہیں ڈومیسٹک نو کانفیڈنس موشن کے ساتھ جو نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ ان کے لیے آ رہا ہے اس کے ساتھ مکس کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آہ یہ کام جو ہے نا یہ تو ہوا پڑا یہ میرے خلاف ایک گلوبل کانسپریسی ہوئی ہے ڈومیسٹک ایکٹر مل گئے ہیں اور یہ اتنا لیٹھل کمبینیشن ہے دیکھیں عمران خان امران خان کے اوپر کرپشن چارجز کنی ہے عمران خان کے اوپر یہ ہے کہ امران خان کے اوپر یہ ہے کہ میں ان کے پوزیٹیو سائیڈز بتا رہا ہوں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے عمران خان یہ ہے کہ یار دیکھو وہ کھیلہ رہ گیا اب یہ دیکھیں اسیس ساوٹ سائیڈ ہیس پلینگ سو سمارٹ لی آپ اس پر جو کانٹ جس لوک انٹو امران خان کھیلہ رہ گیا عمران خان انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے عمران خان جو ہے وہ اس کے اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ وہ عوام کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے کوئی بچے یہاں پہ نہیں ہے وہ کس کی بات کرے گا وہ لوٹا ہوا پیسہ لے کے آنا چاہتا ہے یہ سارے چور اس کے مقابلے میں کٹھے ہو گئے ہیں اور اب تو برونی طاقتے بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ کٹھی ہو گئی ہیں this is an entire narrative and then media public support لوگ بھول گئے ہیں مہنگائی کتنی تھی لوگ بھول گئے ہیں پیٹرل کہاں پہ آ گیا لوگ بھول گئے ہیں کہ کتنی بیٹ گورننسی لوگ بھول گئے اسمان بجدار کو لوگ بھول گئے کہ امران کا اس وقت جو مسئلہ انہوں نے بنا دیا ہے وہ وہ انہوں نے مسئلہ بنا دیا ہے زندگی اور موت کا غیرت اور اہمیت کا کہ یہ ریاست کی اہمیت ہے یہ ریاست کو چیلنج ہو رہا اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی مشکل پوزیشن میں آ گئی ہے انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ کر گئے ہیں اب جو میں ریٹائیڈ فوج کی بات کروں میں نے ان کی ٹویٹس دیکھتے ہیں میں نے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امران میں ایک جنرل صاحب کو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر امران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا فوج کے خلاف کچھ نہیں کیا then اسٹیبلشمنٹ کو امران خان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے because this is serious اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ زاری بات ہے the people who are in office they think different and the people who are outside the office they think different یہ یاد رکھتے ہیں یہ ایک different story لوگ اس کو نہیں سامجھتے ہیں لیکن یہ ہے when you are outside the office you think different you act different you have no responsibility you have no liability you have you are no you are responsible to no one but once you are inside the office you have actually responsibility very delicate situation or یہ آج آپ کو سمجھ لگ جائے گی national security committee میں کیا ہوتا ہے زاری بات ہے اب پاکستان کے کسی official نے جو ہے وہ اب عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب بھی کرنا ہے پاکستان کے کسی official نے بھی تک امریکہ کا نام نہیں لیا ہے کسی بھی official لیکن یہ ٹویٹ ذاری بات ہے کروائی گئی ہے ان کو بتایا گیا تو ٹویٹ ہوئی ہے نا ٹھیک ہے اینی ہو اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن امران خان صاحب نے ایک ایک پورا محول جو ہے وہ بنا دی ہے پاکستان میں اور وہ وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ساری situation میں امران خان will be the biggest beneficiary آپ لوگوں نے میرا analysis سناؤ گا دیکھیں ایک ہے کہ امران خان کی bad governance کیا تھی وہ foreign policy پہ کیا رہا تھے وہ اسلاموفوگیا پہ کیا کر رہے تھے کہاں نقصان پچھا رہے تھے کہاں فائدہ اٹھا رہے تھے کیا کہ وہ ایک اور چیز ہے I'm talking of this situation اس situation میں وہ سب سے بڑا beneficiary ہے and I may be wrong or right ہو سکتا ہے دو ہزارت تیس میں اگر وہ momentum اپنا continue رکھتے ہیں تو وہ سب سے بڑا beneficiary next election کا ہو اور opposition اسے ہار بھی جائے کوئی بتا نہیں ہے یہ opposition عمران خان پھر اتنی بڑی majority سے ہاری this is a very very important development یہ عمران خان اس کو کس طرح cash in کرتے ہیں یا کیا ان کو بتایا جاتا ہے لیکن عمران خان so far being a prime minister of the country remained very careful کیونکہ ہمارے امریکہ کے ساتھ الوقات بہت important ہے میں recently دیکھ رہا تھا bilateral trade کو 9 اور اب ڈالر کی ہے تو ایسے americans نے ایک بڑا پاکستان کے ساتھ ان کی soft power بہت زیادہ ہے they have been working very closely they have held پاکستان on so many things so many accounts military hardware politically diplomatically social جو ہے وہ society level پہ people to people contact پڑے پہ مانے پہ ہیں and obviously پاکستان cannot afford to annoy the americans یہ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہے this is the pulse جو کہ جو بھی ہائر official بندہ بیٹھا ہوگا یہ اس کے دماغ کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ لیکن let's see یہ کیسے کیا ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کو ایک میں نے ایک سنیری آپ کے سامنے رکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ جیسے مجھے سے لگ رہا ہے that عمران خان will be the biggest beneficiary of this crisis crisis he created crisis وہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے crisis create کیا کہ انہوں نے ایک اپنے ambassador کی diplomatic assessment کو no confidence motion سے link کر کے ایک global and domestic conspiracy کے اپنے خلاف جو ہے وہ بنا دیئے اور وہ اس کی timing اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بلکہ میں دیکھ رہا تھا شاہم ان کو شاہم کے اپنے ڈی ملتان سے کیسے ورزا گلانی کے بیٹے وہ کہہ رہے تھے شاہ موٹ کریسی نے یہ ڈراما کیا ہے because ان کو پتہ ہے کہ they will lose election ملہب یہ آگے ایک چیزیں unfold ہوں گے یہ تو ایک چھوٹا سا نیلیسز ہے لیکن let's see what comes out of this but this is a very serious thing thank you very much